اسلام علیکم مجھے لگ رہا ہے کہ دوسرے جو گیسٹ ہیں جو دوسرے جو کہتے ہیں نا کسٹمر کسٹمر بھی آئے وے ہیں تو ہم نے لاسٹ اپنے شو میں بات کی تھی کہ ہم اپنا مدرسہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج میرے پاس تین طالب موجود ہیں تو امید کریں گے کہ اگر ان کی آوازیں ہمیں اچھی لگی لسنرس کو اچھی لگی تو ہم ضرور ان کو شو میں شامل بھی کیا کریں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ اپنا فردن فردن شو بھی دے دیں ہم لوگ تو مانٹنے میں مشہور ہیں بھائی ٹھیک ہے نا سخی دل کے لوگ ہیں تو آپ لوگ کیسے ہیں لسنرس ضرور بتائیے گا یوٹیوب پہ جانا ہے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے نئی صبح ن اے آئی ایس یو بی اے ایچ اور وہاں پہ آپ نے اس کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کر دینا ہے تاکہ ہماری تمام نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتی رہیں اور اس کے بعد پہ نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا ہمارے شو کو اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سواب دارین حاصل کر سکیں ٹھیک ہے جناب اور میں ابھی شو کی بیچ میں بتاؤں گا بھی کہ ہمارے پچھلے شو میں کون کون کس کس نے سنا ہے تو جناب میرا وہی بات آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ویک کیا 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 کہاں گئے کیا کیا کھایا کیا کیا پیا کس کے ساتھ گھما تو کوئی نئی جگہ ایک سنور کی کے نہیں کی کوئی نئی چیز کھائی کے نہیں کھائی تو ضرور پلیز بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا اور اس کے بعد لسنرز اسلام علیکم کیا حال جال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ تمام ہی لوگ بخیر و آفیت ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے زندگیوں میں اپنے اپنے زندگیوں کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے تو میں اب جو ہے میری جو دوسری تیسری کو آرجیں ہیں ان کو میں اپنے شو میں بلانا چاہوں گی سوکتا السلام علیکم بالیکم السلام ارم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور السلام علیکم میرے تمام لسنرز کو اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا جو مدرسہ ہے وہ پھر سے رینیو ہو گیا آفٹر کرونا آفٹر سکس سیون ایٹ نائن منس مجھے یاد نہیں کہ کتنے منس بعد ہمارا جو مدرسہ وہ جبارہ سے رینیو ہو گیا اور ہمارے پاس جو ہے وہ سوڈنٹس آنا شروع ہو گئے لرننگ کرنے کیلی سیخنے کیلی تو بہت اچھی بات ہے اور میں ان سب کو جو ہے ویلکم کروں گی اور کب سے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ارم کب سے آرہی ہیں ہمارے پاس اور اب ارم کو جو ہے وہ ایک سولو شو دیا جا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہمارے نئے سیڈنٹس آئیں وہ بھی سیخنے کا موقع ملے اور تاکہ وہ بھی آر جیس بن سکے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ کہ آر جیس بننے کا سہی نہ تہی تو کسی میں کسی کا شوق ہوتا ہی ہے تو میں تھنک پول ہوں شایان کی کہ وہ ان تین لوگوں کو لے کر آیا آج اور ان تین لوگ کا امید کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ان کا ساتھ کچھ رہے گا اور بہت انجوائے بھی کریں گے تو شایان میں چاہتے ہوں کہ آپ ان لوگوں کو باری باری ویلکم کروائیں ان کو بولنے کا بھی موقع دیا جائے کسٹمر گیرے میں نے کسٹمر گیرے چناب میں سب کو آپ کا یہی کام ہے ہاں بس میں کسٹمر گیر گیر کے لاتا رہوں تو ہم ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے اکسا کی ہمنام کو خوشامرید کہتے ہیں اکسا جاوید کو اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں وریشہ مہر ہیں ہمارے ساتھ سہرش لودی ہیں مجھے لگ رہا ہے ان کی کوئی کسن وزن سسٹر لگ رہی مجھے تب ہی یہ لودی خاندان جو ہے نا یہ بہت چھا جاتا ہے ریڈیو پہ مجھے لگتا ہے تو آپ تینوں کو ویلکم خوشامدید جیائنو اور کیسے ہیں آپ لوگ اپنے برمین تھوڑا تھوڑا بتائیں پچھ ٹھا فال تھینکیو سو مچ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اپنی شو میں بہت اچھا لگا اور جی الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں آپ سنائیں میں کیا سناؤں مجھے بتا دیں غزل سنانی ہے گانا سنانا ہے نا سنانی کیا سنانی ہے جی آپ کو جو پسندو آپ سنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پریشا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اسلام علیکم و علیکم اسلام بلکل ٹھیک تھا میرے تو پیٹ میں چوہ دوڑ رہے تھے کہ میری باری کب آئی گی کب مجھے بولنا ہے آپ لوگ نے مجھے موقع نہیں دیا اب میرا موقع آگیا اسلام علیکم لسنرز امید کر دیں آپ سب بلکل خیریت سے ہو گے سو مائنم اس پریشا میں راکنگ گرل آم بیتیو ٹوڈی سو آج بہت مزا آنے والا ہے تینکیو تینکیو پریشا آپ ماشاءاللہ بڑی انرڈی کے ساتھ آتی ہیں تو مجھے آپ کے یہ مسیبی بہت اچھے لگتے ہیں کہ بہت اچھے سے آپ نے ویلکم بھی کیا کہاں سے دے کر آتی ہیں آپ انرڈی پس کھانا وانا انسان پورا پیٹ بھر کے کھا لینا تو انرڈی آ ہی جاتی ہے پس میں نے آلو کے پراتے ختم کی مجھے لگ رہا ہے اس نے پھوڈ پانٹہ سے مطلب مطلب انو نے ایک ساتھ چار پانٹھے کھالی ہیں جسی وجہ سے فل اینرڈیٹک ووائس من کی آواز ہمارے لیسنرز کو سننے کو ملی ہے سو یو آر نائس آپ نے بہت اچھا بولا اور اسی طرح میں اپنے جو ہماری جو تھرڈ ایک گیس ہے سیریش لودی ان کا نام ہے تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بھی اپنا انٹرڈکشن ہے وہ ہمارے لیسنرز کے ساتھ بہت اچھے شیئر کریں جی بالکل السلام علیکم آپ سب کو اور سب لیسنرز کو اور جیسا کہ شایان آپ نے بولا کہ ساہر لودی اور شاہستہ لودی تب جو ہیں ہمارے ریلیٹیو نہیں لگتے لیکن میں بچپن سے ہی سنتے آ رہی ہوں کہ یہ آپ کے ریلیٹیو ہیں سٹوڈنٹ لائف سے اور اب تک ہمیشہ سے سب مجھے یہی بولتے آ رہے ہیں بلکہ اب تو وہ مجھے اپنے رشتے دار ہی لگ رہے ہیں آپ تو ایسے بول رہی ہیں ساہرش جیسے کوئی آپ بڑا پہ کی گھار پہ کھڑی مئی ہے جیسے سوڈنٹ لائف میں اور یہ آپ ابھی کون سے کوئی بوڑی ہو گئی ہے میڈم نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے لیکن بس بچپن سے ہی ہونتے آ رہی ہوں مطلب اسکول لائف سے یونیورسٹی ڈائف کاللیج لائف یہ سب وہ میرے رشتے دار اب میں نے مان لیا ماننا مان نو میں ماننا جی بالکل ساہرش جب انہوں نے آپ کا نام لیا کہ ہمارے ساتھ وریشہ ہیں ساہرش لودی ہیں تو میں ابھی یہ سمجھتی شاہد یہ ساہر لودی کی بہر آگئی ہے نہیں ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ساہر لودی اور شاہر ساہر لودی کی رشتہ دار آئی ہیں آئی واہ ہم کس میں فیموس ہو گئے ہیں ہمیں تو خوشی ہو گئی ہے بلکر دل کو ہنچ کرنے کے لیے خیال اچھا ہے ہمارا جو یہ فن ٹائم شو ہے بہت سارے لوگ سنتے ہیں تو اب مجھے خوشی ہونے لگی ایک دم سے کہ یار کیا بات ہے کہ ایکٹرز بھی ہمارا شو سنتے اور انجوائے کرتے ہیں جی بالکل لیکن بڑا اچھا سوارتا نہیں ہوا الحمدللہ یہ بھی بولی بلکل بولی ماشاءاللہ سے بولی ہیں ویسے جو بھی بولی ہیں اچھا بولی ہیں ماشاءاللہ سے یہ تھی سبر دس سبر دس انہوں نے صحیح پونٹ کیا اب یہ بتائیے گا وریشہ سہریش اور اکسا کہ آپ لوگ مزید اپنی لائف میں کیا کرتی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں شایان صاحب زندگی جو ہے نا وہ پانی دا بلبرہ ہے تو بس انسان پیدا ہوتا ہے اور یہ انگل کی ماری یہ بلبرہ پھٹ گیا تو ہمیں کچھ نہیں پیدا ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے آپ ہمیں گھیر کر یہاں گے کر آگئے آپ کے شوہ میں آگے آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگلے دن ہم نے آر جے بن جانا ہے بس توڑ دینا ہے پھوڑ دینا ہے سٹیج میرا تو بس یہ یہ کہ جہاں دے جائے منزل ہوا جہاں چلے ہم وہاں چلے جاتے ہیں باقی لوگ اپنا بتائیں جی جی بالکل بالکل جی 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 باریشہ نے کہا کہ آپ کو سنتے ہی ہمیں بھی آر جے بننے کا ہمیں خواب جا گا ہے ہمیں ہم بھی آپ کی طرح بالکل آر جے بننا چاہیں گے مجھے لگ رہا ہے میں نے وائرس ٹرانسفر کر دی ہے کامیاب ہو گیا ہوں جی 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 شای 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 کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں اور ارم چلے جاتے ہیں اور آپ سب کنٹینیو کہیں گے مطلب ہمارے جو پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اکسا اور شای لڑے ہوتے کہ ہمیں کوئی بول لے نہیں دیتا یا آج ایسا ہو رہا ہے کہ شای کے ساتھ ہمارے جو تین گیس آئی ہیں وہ بھی ہمیں بول لے گا موقع نی دے اور اکسا انتظار شای کہ ہم کبولے ہمیں بہتے کے بات بتا ہوں بہتے کے بات بتا ہوں آپ غریبوں کو موقع دیں گے اللہ میہا آپ کو موقع دے گا تو غریبوں کو موقع دیں چانس دیں سہریش کو چانس دیں مجھے صحیح کہ رہے ہیں ریس کر لیں ہم لوگ ریس کرتے ہیں ان کو بولنے دیتے ہیں بول بول دھنو بول یہاں پہ واقعی میں مجھے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب واقعی میں مدرسہ کھل رہی ہے اور یہاں پہ جو ٹیٹرز ہیں وہ چھپ رہے چھپ ہوں گے اب اور جو سورنٹ سے وہ بولیں گے اچھا میں اپنے شو کو آگے بڑھاتا ہوں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے کہ ہر بچے کے دل کا خواب ہوتا کہ اس کی چھوٹیاں اس کو چھوٹیاں ملنے ہیں بس پڑھائی سے تو جو کہ ہمارے کالجز میں سکولز میں چھوٹیاں ہو گئی ہیں آپ لوگ چھوٹیاں کر رہے کی نہیں کر رہے واپس بورنگ لائف سٹارٹ ہو گئی کہ نہیں ہوئی کیا کچھ بتائیں اپنی چھوٹیوں کے بارے میں کیونکہ ہر سٹوڈنٹ کے دل کا خواب ہوتا ہے کہ چھوٹیاں مل جائیں اور اس سال تو اتنی چھوٹیاں مل گئی ہیں اتنی چھوٹیاں مل گئی ہیں کہ بس اب اگلے جو ابھی تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق جو ہمارا تعلیمی سیشن دوبارہ سٹارٹ ہوگا وہ گیارہ جنوری سے سٹارٹ ہوگا ہمارے رائٹ سہریش وریشہ اور اکسہ آپ بتائیں کہ آپ اپنی چھوٹیاں کیسے جوائے کر رہی ہیں جی شایان چھوٹیاں تو ہو گئی ہیں لیکن بہت ساتھ بوریت بھی سٹارٹ ہوگی ہے کیونکہ ابھی ہمارا لازٹ یار اور یونیوریسٹی کا سٹوڈنٹ لائف ہماری ختم ہو جائے گی اور ہم چاہے تھے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے انجوائے کریں لیکن وہی چیز ہے کہ چھوٹیوں میں ہمارا پورا لازٹ یار گزر گیا ہے تو ہمارے سیشن خوڑے بہت اور اگر میں یہ بولوں کہ میں ہیپی ہوں کیونکہ میرے یوریسٹی کا فرسٹ یار تو پھر لوگ مجھے یہ بولیں گے کہ یہ وہ عمام ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم بلکل حاصل نہیں کرنی مطلب اتنی چھٹیاں ہونے کے بعد بھی میں نے ایک جگہ پوسٹ پڑی تھی اگر اتنی چھٹیاں ہونے کے بعد بھی تعلیم یہ بولتا ہے کہ اللہ اور چھٹیاں ہو جائے تو اس ملک کا کچھ نہیں ہونا نہ ہونا ہونے بیڑا گھر کو جانے سو میں یہ بولوں ہم جب خوت دکھے چھٹیاں پڑ گئی خوت دکھو میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ سال بلکل ان لگی تھا ہمارا یہ لاشت سمیسٹر تھا ہم ماسٹرز کا ہم ماسٹرز کرنا ہے بلکل ہمارے روپر اتنا برڈن آ گیا یہ چھٹیاں تو بس کہنے کی ہیں اسائیمنٹ روز آنا ایک نیا اسائیمنٹ ہمیں مل جاتا ہے اس سے بہتر تھا تو ہماری فیزیکل کلاسز ہی لے لیتا ہے یہاں پر تو سب نے اپنے دکھڑے ڈال دی ہیں تو بھائی ان دکھڑوں کے بعد میں اپنے شو میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے شو سنتے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا لسنرز کے بارے میں کہ کون کون ہمارا شو سنتا ہے تو میری جو نظر سے جو گزرے تھے کومنٹس میں نے اپنے لاز شو پہ چیک کیے تھے انہوں نے کومنٹس میں ہمیں بتایا کہ جی ہمارا شو اچھا ہوتا ہے پسند کرتے ہیں لوگ جن میں ہمارے پاس اسامہ قاسم ہیں انہیں نے ہمارا شو سنا پھر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اہمار اکبال جو ہمارے ریگولر لسنر ہیں وہ کوئی ہمارا نہیں چھوڑتے ناغہ نہیں کرتے شو سننے میں تو احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا شو سنا پسند کیا اسی کے ساتھ ساتھ اور بتائیں اکسہ اور ارم آپ بتائیں اور کس کس نے کومنٹ کیے میں اچھا میرے پاس بھی ایک کومنٹ ہے حسن ریاض جو کہ ہمارے لسنر ہیں انہوں نے ہمیں دو کومنٹس کیے تھے اور ایک کومنٹ نے لکھا تھا کہ یور شو بری نائس سیکنڈ پر نے لکھا تھا کہ آپ کا بی جی ایم جو ہے وہ بہت سویٹ سا ہونا چاہیے تو اگر حسن ریاض آپ میرا شو یہ سنیں تو آپ سجیسٹ کریں ہمیں کہ ہم کون سا بی جی ایم جو ہے وہ اپنے شو میں ایڈ کریں تو ضرور ہم آپ کی ریکویسٹ کو اس پر عمل کریں گے آپ کی ریکویسٹ پر تو ہماری جو اکسہ زیادہ ہیں ان کے پاس بھی ایک کومنٹ ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ کریں گی ہمیں بھی شو کی بہت تعریف کیے اور ان کو بھی شو بہت پسند آتا ہے ہمارا وہ بھی بہت کم ایسا ہوتا گا کہ ہمارا کوئی شو مس کرتی ہیں ورنہ وہ ہمیشہ ہماری ریگولر لسنر رہی ہیں تو ہمیشہ جب بھی وہ شو سنتی ہیں ایک احمر اقبال کی بات بہت اچھے لگتی کہ وہ فیڈبیک دیتے سارا رباب جو کہ ہمیں فیڈبیک دیتی ان کے شو بہت اچھا ہے ایک 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 رباب بہت بہت موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گلے میں خراش اور آئیس ٹیم بہت زیادہ کھلی ہوگی بہت ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں یہ ایک بات کہنا چکاری بھی دیکھیں لیسنرز ہم آپ آپ سے کومنٹ اسی دیے کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ ہم کیا اپنے شو میں تبدیلی کریں یا کیا چیز پسند آرہی ہے یا کیا پسند نہیں آرہا تو شایان رزا نے کہ ہمیں کوپی رائٹس نہیں ہونا چاہیے باقی آپ سجیز کریں ہم بیجیم پسند اپنے شو میں ضرور رون کریں گے شایان کے ہمارے شایان چاہیں گے ہمارے لسنرز شایان میرا خوشن بہلے آپ کوشن کرلیں اسی دیر ہوگئی ہے میں کبسے گیس کنس آرہی کاریکٹر ہمارا ہوتا ہے ہمارے میں یہی بولنے لگا بھائی اب بس کر دیں میں نے آج جو گیس بلائے میں آپ پتہ نہیں کیا لے کے آتے ہیں آج میں نے گیس بلائے میں وہ دیکھنے والے ہیں سننے والے تو آپ بھی کبھی کوئی پائلیٹ لے آتے ہیں کبھی کوئی برد وہ لے آتے ہیں ٹکڑڑے والا لے آتے ہیں خود ہی آپ کی بھی دیکھیں گے کیسے تو ریڈیو شوید ہم دیکھ سکتے ہیں لسنرز نہیں دیکھ سکتے ہم دیکھ سکتے ہیں بھائی ہم ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوں گیس تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہماری بہت مشہور کیسے کیا کہیں ایکٹرس ہیں بل بطوری صاحبہ تو بل بطوری صاحبہ السلام علیکم اور خوش آمدید السلام علیکم بل بطوری ناسا چوڑی کی طرف سے سلام علیکم کیا حال چالے بھائی والیکم السلام ہم سب ٹھیک تھا مزے میں ہیں آپ بتائیں کہ اتنے عرصے کے بعد کہاں غائب ہوئی تھی بل بطوری میں جن لین چلے گئی تھی وہاں پر مصروف جن کیا لیکن میں دوبارہ آئی ہم آپ کے ارد پر لیکن یہاں مجھے بہت پلوشن کی بڈبو آ رہی ہے ہمارے سٹوڈیو میں پلوشن ڈا پلوشن کھارن جنا پلوشن بھائی ہر چاہ پلوشن میں جادو کی چھڑی گھوائو سوارا پلوشن حقائب کر دو میں جادو کی اور بائک کے جانا پیچھے والا گھوم گھوم ہی گائم ہو گیا اب بچارے بائک والے پریشان ہو گیا ہنکہ بائک ہی نہیں چل دی اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی گیس ہے وہ تو خیر رہا ہے بہت ہی کسیم کی گیس ہے ہماری یہ بات ہے آپ کی بل بطوری یہی بل بطوری نہیں ہے بل بطوری لے لے بل بطوری لے لے دیکھیں شایان ارم اتنا ڈر گئی ہے بل بطوری بول رہی ہے شایان جب میں نے ان کے پرس کائم اپنے شو میں ابھی ابھی وائش کر دی تو میں نے کہا پتا نہیں کون آگیا شو میں اکسا ہم چلتے ہیں بل بطوری اگر وہ پییا غائب ہو گیا تو پھر کیسے منیج کیا لوگوں نے کیا منیج کرنا ان کا دکھ مفصد دیکھا نہیں ہے میں نے کہا واپس لیا ان کا پییا پییا نہیں تھا پیچھے گھوم گھوم تو دھوہ نکالتے ہیں وہ تھا اچھا سلنسر غائب کیا تھا آپ لوگوں نے اچھا تو تم لوگ سلنسر بولتے ہیں اچھا وائی وائی اچھا مجھے لگ رہا کہ آپ اکیلی نہیں تھی میں نے تبھی آپ لوگوں بولے مجھے لگ رہا تھا اور بھی کچھ داکتیں موجود تھیں آپ کے ساتھ دیکھیں جو بھی نام آپ کا ہے شایان شایان شاید میں اکیلی کافی ہوں میرے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں مطلب میری طاقت اکنی زیادہ ہے نا میں پتا نہیں سکتے کتنی زیادہ تھا اچھا جو آپ نے وہ آپ کے ایک بھائی تھے نا حمون جادوگر ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا وہاں پہ بھی لوگ ڈاؤن لگاو ہے اورے سو بھی ساوان تو اتنا بورا وائرس پہلا بھائی کیا بتاؤں اچھا یہ ہماری جو گیسٹ ہیں اکسا جاوید آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے پوچھ لو کیا میں نے کوئی منع کیا سب سے پہلے تو میری بھی انفاس میرے پاس نائی ہے کہ میں کس طرح سے پوچھوں کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹی ہوں کہ آج ہمارے شو میں بل بطوری آئی ہیں تو ام بہت زیادہ ایکسائٹی تو مجھے یہ بتائیں کہ اینکوالہ جن جو ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ امہم سو بگست بھین موہوو سو جابید صاحبہ اکسا جابید صاحبہ میرا پورا نام لیا کرے ہیں بل بطوری ناسر چھوڑی سمجھ آئیے آپ کو مجھے بل بہتوڑی ناسن چوڑی بہت پیاری ہے ایک بار میں میری بات سلتی بہت اچھی ہیں آپ بہت اچھا لگا سی ملکات کر لیں مقالات کر لیں مجھے بل بہتوڑی ناسن چوڑی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں بس مجھے اینک والے جن کا نمبر دے دیں پلیز دیکھئے اینک والے جن کے لیے نا آپ کو ٹی بے کھولنا پڑے گا ان کا نمبر ممبر نہیں مل سکتا سمجھ رہی آپ جی جی اس کے ارام اگر آپ چاہیں تو ان کو اگلے والے شو میں بلا سکتے ہیں میں بزرہ بات کر لوں گے ان سے چینل ٹھیک ہے آپ چلور ان سے بات کیتے گا میں ان سے بہت بڑی فین ہوں نہیں مطلب بل بہتوڑی ناسا چوڑی سامنے کھڑی چوڑی اور تم جو ہے نا کسی اور کی بات کر رہی ہو خود پکوڑی ہو تم میری طرح تاریف کرو گیپس پر تاریف کرو جی جی آپ کے تو کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے مطلب الفاظ میں وہی کہہ دیو نا میری پس الفاظ نہیں ہے الفاظ ختم ہو گئے تاریف کے لیے وہ ایک ہوتا ہے نا الفاظ الفاظ نہیں ہے خوش رو بھی یہ تاریفیں الفاظ بن جاتے ہیں فیکٹریوں میں سے الفاظ نکل لے اور میری تاریف ہو تو الفاظ ہی ختم ہو گئے چھئی تو بھی کیے سیاست دان لگ رہی ہو یہی سوال دے اچھا مجھے بتائیں بل بھتوڑی صاحبہ کہ آپ کے جو حمون جادوگر ہے وہ آپ کو بڑی پیار سے کہتے تھے کہتے تھے کہ تو تو چوڑیل نہیں تو تو دین ہے تو تو میری پیاری پہن ہے اس کے جواب میں پھر آپ کیا کہتے تھے ہاں 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 تھانکیو 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 یہی بولتی تھی اور چا بولتی تھی اور آپ کا ایک اور بھی بڑا مشہور دیالوگ تھا وہ کیا تھا ہاں 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 ہا مجھے لکھتا یہ بل بطوری کا لیٹس ورژن ہے اچھا سہریش صاحب آپ ہمارے کچھ سوالات کرنا چاہ رہی ہیں آپ سے جی سہریش کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں بل بطوری سے جی بلکل میں بل بطوری ناسا چھوڑی جی میری یہ خواہش ہے کیا آپ پورا کرنا چاہیں گے اسے رشاد رشاد محمود محمود آپ کی وائس ماشاء اللہ سے اتنی پیاری ہے اتنی سریری اور میٹھی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ دو نائنے کچھ سکتے ہیں دوانا خوش پرمائیں گا میں چاہتی ہوں کہ آپ دو نائنے گانے کی سناتے ہیں ماشاء اللہ سے اتنی پیاری اور سریری سی آواز میٹھ تھی دیکھیں گانا میں سنا دیتی ہوں پھر آپ کو ادر کانوں کی ڈاکٹر کے بعد لے جانا پڑے ہیں تو پھر مجھے بولیے گا ٹھیک ہے اے آپ سنایئے تو آپ کی تو آواز اتنی پیاری اور میٹھی ہے مزدہ تینکیو کیا باتا ہوئے ایمی داری اللہ کان جانتے سر پھارو کونسی ریوار ہے جھوٹ اللہ سلو خیر ہوگی تم نے پہلی بار مجھ سے فرمای ہے کہ میں سنا رہی تھی ہوں آنا گھارا بتاؤ میلے کون سنگ سہیڈ سانگ سنو ہی کوئی بھی ہوتی پیارا سا غزل ٹائپ سانگ مزدہ اوکے اوکے تیری میری تیری میری تیری بیوکانی ہاں مستی بل بطوری بل بطوری صاحبہ آپ کی میرے بنی ہے میرے کان میں سخون نکلنا شروع ہو گیا معذرت چاہوں گا اچھا یہ دیکھیں اتنی بڑی جادوکر ہیں کہ ہماری دو آر جیس کو انہوں نے غائب کر دیا آپ دیکھ رہی ہیں اقصہ سہرش کہ ہماری جو دو آر جیس تھی اقصہ اور وہ ارم آریف وہ غائب ہو چکی ہیں دیکھیں نہیں رہی ہیں میں انہوں نے پتہ نہیں کائن کو غائب کیا ہے کہ سمجھ نہیں آرہی اب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی آر جیس کو ڈھوڑنے چلتا ہوں تو ان کو بھی خیر آباد کہتے ہیں آپ ان سے تھوڑی ریکویسٹ کریں کہ شاید ہی ہماری آر جیس کو واپس کر دیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ ہمیں ہی نہ غائب کر دیں جی شایان مجھے لگتا ہے ہمیں بھی شو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی غائب کر دیں نہیں نہیں میں تو بھاگ رہا ہوں بل بطوری صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئیں آپ نے ہماری دعوت قبول کی ہمیں انٹرٹین کیا اور آپ لوگ واقعے میں لیجنڈ ہیں کیونکہ یہ جو شو تھا یہ ہر بچے کی جان تھا میں بھی اپنے بچپن میں بہت عرصے تک اس کو دیکھتا رہوں تو آپ لوگوں کے لئے بہت 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 شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا سارا انٹرٹین کیا اور اسی طریقے سے اللہ اللہ آپ لوگوں کو صحیح اور تندوستی دے بہت شکریہ بل بطوری صاحبہ آپ کی آمد بہت مینکم بہت مینکم بہت مینکم بہت مینکم اچھا مجھے بتا دیئے کہ پرسنل میں ڈی ایم کر کے لوگوں نے میرے بار میں کیا کیا بولا کچھنی تاریخیں ہوئی آپ چیک کر رہی ہیں کہ یہ تمام تر جو لیٹسٹ جو ذرائع ہے نا کمیونکیشن کے یہ سب جانتی ہیں جانے کے لئے انہوں نے اللہ کے بڑھ اوڈ ایچے ہیں لیکن دی ایم اور پی ایم اور واتس اپ سب جانتی ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لیٹس بل بطوری آئی ہے بل بطوری کے لیٹس ٹورجن آیا ہے جی بالکل انہوں نے اپ ڈیٹ کر لیا ہے اب بلکل ڈیٹس ٹورجن آیا ہے بل بطوری کا جب یہ سارے اپ ڈیٹس ٹورجن منہیں اور ایچ ایچے جانتی ہیں آپ کیا کہتین سرش؟ جی بلکل میں یہ ہی کہوں گی کہ بلکل اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر گیا انہوں نے چلیں وریشا سہرش اور اکسا آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے اور ہمارے بلپو توڑی نے تو ہمارے آر جس کو غائب کری لیا ہے تو میں ہم کو ڈھونڈنے جاتا ہوں اور آپ لوگ پی جائیں اپنے کاموں میں بھی گھر میں کام آم کریں تو لسنرز آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے شو سنا اسی طریقے سے اگلے دفعہ بھی ہمارے شو کو ضرور تینین کیجے گا جو ہمارا نئی سوکر چینل اس کو سبسکرائب کیجے گا اور ریڈی سب کے ساتھ کے مزید شو بھی سنیے گا تاکہ ہر دفعہ کی طرح آپ لوگ انٹرٹین ہوتے رہیں اور اپنی دعاوں میں اپنے ہوسٹ اپنے دوست شایان رضا کو اور ان تینوں گیسٹ کو بھی تو یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلے شکت کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ بہت خیال لکھئے گا پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے انشاءاللہ ٹکڑو ٹکڑو ٹکڑو